اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین امید کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ایک اور خاص وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو قرض سے نجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک خاص وظیفہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے جس پر عمل کرنے سے آپ کا کتنا ہی زیادہ قرض کیوں نہ ہو سارا قرض بآسانی ادا ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا سے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے آپ کا قرض انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں ادا ہو جائے گا یہ سب دیکھ کر آپ خود دنگ رہ جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ بس آپ کو اس وظیفے پر عمل کرنا ہوگا ناظرین وظیفہ ملاحظہ فرمانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے اب آئیے ناظرین قرض اور تنگ حالی سے نجات کے لیے وظیفہ ملاحظہ فرمائیں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انساری کو دیکھا جن کا نام ابو امامہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا بات ہے کہ تم اس وقت جبکہ کسی نماز کا بھی وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرضوں کا بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسا دعایا کلمہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کرا دے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کے دربار میں عرض کیا کرو وہ دعایا کلمات یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزنی و اعوذ بکا من العجزی والکسلی اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور نکم پن اور ٹھول پنے سے اور سستی کاہلی سے اور بزدلی کنجوسی سے اور پناہ مانگتا ہوں قرضے کے بار کے غالب آ جانے سے اور لوگوں کے دباؤ سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا اور اس دعا کو اپنا صبح و شام کا معمول بنا لیا تو خدا کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا تو ناظرین دیکھا آپ نے قرض اور تنگ حالی سے نجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ بہت طاقتور وزیفہ جس پر عمل کرنے سے قرض کس طرح ادا ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں ناظرین اگر آپ قرض کے بوجھ تلے تبے ہوئے ہیں اور فکر و غم میں مبتلا ہے تو اس دعا کو صبح و شام ضرور پڑھیں گے اور اس دعا کو سواب کی نیت سے یعنی اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے ناظرین اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وزیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اسی طرح کی ہر نئی ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں تب تک کیلئے خدا حافظ